دو ہزار چار سے پاکستان کے قبائلی علاقوں خصوصاً وزیرستان میں تاغٹس کو نشانہ بنانے والے ڈرون قبائلیوں کے لیے ایک ایسا ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں جو انہیں صرف سوتے میں نہیں جاکتے میں بھی دکھائی دیتا ہے اب تک ان حملوں میں نشانہ بننے والوں کی لاشیں اور گرہ ہوئے گھر ان حملوں کا ثبوت تھے لیکن اب دنیا میں اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے خود قبائلیوں نے بھی اس کا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا ہے نور بحرام ایک قبائلی صحافی ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں امریکہ کی ویب سائٹ ان کے دعوے کو دیکھیں یا چلو آپ القائدہ کے ویب سائٹ کو دیکھیں تو آپ کو ملے گا تقریباً زیادہ سے زیادہ آپ کو اگر ملیں گے تو ساٹھ کے قریب وہ لوگ ملیں گے جو امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے تلاش تھی ان لوگوں کی اور ہم نے مار دی ہے تو چارہ ہزار کے اوپر جو لوگ مرے ہیں وہ کون ہیں ڈرون حملوں کے شور میں کھو جانے والے ان گمنام ناموں کو دنیا کے سامنے لانا انسانی حقوق کے وکیل چہزاد اکبر کا مشن ہے اسی سال وہ ڈرون حملوں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں تاریخی کیس جیتنے میں کامیاب ہوئے جس کا حتمی فیصلہ تھا کہ حکومت ڈرون حملے فوری رکوائے اور یہی وہ فیصلہ ہے جس نے نئی بننے والی حکومت کو اس کے قیام کے ساتھ ہی ایک مشکل سے دوچار کر دیا ہے یہ بات تو بالکل درست ہے جو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک میلٹنٹ کو مارنے کے لیے پچاس سویلینز کو مارا جا رہا ہے ان کی رائیٹ ٹو لائف کو پروٹیکٹ اور انفورس کرنے کے لیے ایک آرڈر دیا گیا اب اگر وزیراعظم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے جو کہ فیڈریشن کے ہیڈ ہیں تو وہ پھر تونینی عدالت کے مرتقب ہوں گے اور ہم کسی بھی طرح سے اس چیز سے پیشے نہیں ہٹیں گے تیسری بار ملک کے وزیراعظم بننے والے نواز شریف اپنے وعدوں اور عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ان پر پڑھنے والی ذمہ داریوں سے ضرور آگاہ ہیں جس کا اندازہ پارلمنٹ میں ان کے پہلے خطاب سے ہوا ماہرین کا کہنا ہے کہ ان الفاظ کو عملی جامعہ پہنانا آسان کام نہیں ہوگا حال ہی میں امریکی صدر اوباما واضح کر چکے ہیں کہ ڈرون اشدت پسندوں کے خلاف ایک موثر ہتھیار ہیں اور تب تک بند نہیں ہوں گے جب تک ریاست پاکستان ان اناسر کو خود ختم کرنے کی نیت اور صلاحیت نہ دکھائے ویسے تو ڈرون ایک چھوٹا سا جہاز ہے لیکن امریکہ کی جانب سے پاکستان کی سرحدوں میں بھیجے جانے والے یہ چھوٹے جہاز دو اتحادیوں کے درمیان بڑی غلط فہمیوں کا باعث بن رہے ہیں کیا دونوں ملک اس مسئلے کو ایک ہی ذاویہ سے دیکھ پائیں گیا نہیں اس خطر کے مستقبل کے لیے یہ ایک اہم سوال ہے وزیرستان میں ڈرون سے کتنے بے گناہ مرے اس حوالے سے صرف متنازہ بیانات ثبوت کی طور پر موجود ہیں لیکن اب ان کے پیچھے متاثرہ چہرے دنیا کے سامنے ابر رہے ہیں میرا چھ سال کا بچہ ہے جس کا نام حلال ہے وہ ایک دن میں اپنے گھر میں روٹی کر رہا تھا تو چھار تیارے پرواز کر رہے تھے اس چھوٹے بچے نے مجھے کہہ دیا کہ بابا باہر جاؤ گھر سے نکلو کیونکہ آپ پر ہونے والا ضرور یہ حملہ کرتے ہیں میں نے اسے کہہ دیا کہ بچے آپ تو گھر میں بھیٹ جائے آپ پر حملہ نہیں ہوتا ہے اس نے کہہ دیا کہ کئی سے ہم پر نہیں ہوتا ہے ہم بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پر حملہ ہو گیا ماہرین کہتے ہیں وزیراعظم نواز شریف کو پاکستانیوں کے جذبات اور امریکیوں کے مطالبات کے درمیان ایک توازن قائم کرنا پڑے گا ورنہ اسلام آباد کی سیاسی رہداری میں احتجاج کرتے ڈرون سے جھلسے وے ان لوگوں کو جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا سبایت عزاز پی بی سی نیوز اسلام آباد سبایت عزاز پی بھی